بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم روگن قدو کے فوائد کے مطلق گفتگو کریں گے دوستو جن سا روگن قدو ہے یہ مختلف طرح اس کے استعمالات ہیں اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو لگانے کے لیے بھی خاص طور پر دماغی خشکی کو دور کرنے کے حوالے سے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دوستو جن دوستوں کو نیند کی کمی ہو یا پھر دماغی طور پر خشکی ہو سردرد رہتا ہو یا سرگرم رہتا ہو اور دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو نیند نہ آتی ہو اور رات کو دیر تک یعنی کہ نیند نہ آتی ہو تو روگن قدو کا استعمال ان تمام مسائل کا بہترین علاج ہے دوستو اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا چمچ روگن قدو نین کرم دودھ میں ایک ٹائم صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں نہ صرف یہ دماغی خشکی کو دور کرتا ہے بلکہ تمام جسم کی خشکی کو دور کر کے جسم کو طاقت اور طوانائی پہنچاتا ہے دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر سر پہ کرانا ہو تو کوشش کریں کہ سر سے بال یعنی چھوٹے چھوٹے کروالیں یا پھر اس سر کو یعنی اس طرح وغیرہ سے صاف کر آکے تو پھر اس پہ اس کی مالش کریں دوستو یہ میں آپ کے ساتھ جنسا روگن قدو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اجمل کمپنی کا ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں دوستو امید ہے ہماری ویڈیوز آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گی مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تینکیو اللہ حافظ